جسٹس کے خلاب مہابیوگ لانے کی کوشش پہلے ہی چرن میں خارج سبھاپتی نے نامنظور کیا نوٹیس اور آس سے شروع کانگریس کا سویدھان بچاؤ ابھیان ان دونوں بڑی خبروں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹوریل کے سیوگی روحیتاش اور راشد احمد خان لیکن سب سے پہلے شروعات کریں گے دیش میں پہلی بار چیپ جسٹس کو ہٹانے کے کانگریس کے نوٹیس کو پہلے ہی چرن میں خارج کر دیا گیا اس پوری خبر کو سمجھائیں گے میرے سیوگی روحیتاش دیکھیں یہ پچھلے کئی سمیسے چیف جسٹس آف انڈیا کو لے کے الگ الگ باتیں آ رہی ہیں الگ الگ آروپ بھی لگایا جا رہے ہیں ان آروپ کی کڑی میں اب جو ہے کانگریس سمیت جو بچے ساتھ دل ہیں انہوں نے ساتھ دلوں نے مل کے پانچ ایسی وجہ بتائی ہیں جس پہ آدھار پر انہوں نے مہابیوگ لانے کوشش کی تھی کہ چیف جسٹس کے خلاب مہابیوگ لائے جائے اس مہابیوگ میں جو انہوں نے پانچ باتیں لکھی کی تھی ان باتوں کا جو سار ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی تھی جب چیف جسٹس برہنے سے پہلے انہوں نے الگ الگ ماملوں میں دیپاک مصرہ نے کوئی ایسے ماملے جہاں پر انہوں نے منمانی کی یا جس کوئی ایسے ماملے جہاں پر انہوں نے غلط حال افنامہ دے کے کچھ حاصل کی ایسے پانچ کیس گنایا ہیں بتائے ہیں اور ان کیس کو آدھار لے کے انہوں نے ایک چٹھی دی تھی جس میں انہوں نے وجہ بتائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مہابیوگ جو لگانے کا چٹھی اس کو ایکسپٹ کر کے اس کے آگے کی پرکریہ کیے جائے اس چٹھی کو لے کے جب اپراسٹ پتی کے پاس ماملہ پہنچا اپراسٹ پتی ہیدراباد میں تھے رویوار کو ہیدراباد سے لوٹ کیا ہے اس پہ انہوں نے چیف جسٹریس کو چھوڑ کے باقی بھی جو بھی سمویدھان کے بھی سے سک گئے ہیں چاہے وہ لوگ سبا کے ہیں راج سبا کے ہیں چاہے وہ اٹورنی جنرل کے لیول پہ ہیں ان سبس کے ساتھ بل کے بات کی سمجھا ماملہ جو پانچوں وجہ ہیدراباد کیا کہ یہ وجہ کیا ہے اور اس وجہ کے پیچھے کے آگے کی بات کیا ہے ایکزامین کرنے کے بعد انہوں نے جو اپراسٹ پتی نے اپراسٹ پتی نے کہا ہے اس میں انہوں نے تین اہم باتی کی ہے اس میں پہلا یہ کہا ہے کہ چیف روشٹر جو لگانی کا کام ہے یا جو دائت تو ہے وہ چیف جسٹریس کے پاس ہے وہی تیہ کر سکتا ہے کہ کس کیس کو کس کے پاس لے جانا ہے پہلی چیز دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ نے یہ اپراسٹ پتی کے پاس چھتھی پہنچائی چھتھی پہنچانے کے ترنباد آپ نے بھی سپریل کو پرس کانفرنس کر لی جو کی راج سبا کے مریادہ کے خلاف ہے آپ نے اگر کوئی ایسی مہابیو لانے کی بات کی ہے تو اس کو پبلک ڈومین پر پرس کانفرنس کر کے آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے دوسرا آدھار انہوں نے دیا ہے تیسرا انہوں نے کہا ہے یہ غلط طریقے سے آپ لے کے چھتھی لیا ہے یہ پروسس کا طریقہ ہے وہ غلط ہے ان تینوں آدھار کو مانتے ہوں انہوں نے پہلے چرانے میں اس کو خارج کر دیا ہے اب کانگریس کی طرف سے اس پر بیان آیا ہے اس پر پہلے اگزامین کریں گے اوپر آشپتی نے جو آدھار دیئے ہیں اس آدھار کیا ہے اور اس آدھار کے آدھار پر کانون ویدو سے بات ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ پر اس ماملے میں جایا جائے گا کیا واقعی میں اس کو آگے سپریم کورٹ لیول پر چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا ہے اب کی استطیتیوں میں میں پرتم چرانے میں وہ خارج ہو چکا ہے اب کانگریس کو دیکھنا ہے کہ وہ آگے کیا کرتی ہے بلکل خارج ہو گیا ہے رویتاش پانچ وجہ کیا تھی اس کو لانے کی اس کو لانے کی جو پانچ وجہ انہوں نے دی تھی ایک وجہ انہوں نے میں اس کو سارے کیس بے کیس کی اگر ہم بات کریں تو ایک وجہ تھا جس میں انہوں نے وکیل رہتے ہوئے جو ہے غلط حرالت نامہ دیا تھا ایش ڈی ام نے اس کو معاملے کو ہائلائٹ کیا تھا ایک وجہ جو تھی وہ روشٹر کا معاملہ تھا کہ روشٹر میں منمانی طریقے سے جو ہے کیس کو کہیں کہیں دیا رہا منپلیٹ کرنے کوشش کیا رہی ہے ایک اوڑیسا کا معاملہ تھا جس میں اوڑیسا کے معاملے میں یہ آئی تھے کہ انہوں نے خارج کر دیا ایک معاملہ تھا جسٹس چلے سور نے ایک کیس ایکس ایکسپٹ کیا تھا اس کے بعد ان کو بیک ڈیٹ میں چھٹی دے کے اس کیس کو سی بی آئی کیس لگایا تھا اس کو ایکسپٹ نہ کرنے اور سنوائی نہ کرنے کی ایک بات کی گئی تو کل ملا کہ یہ تھا کہ چیزیں سنٹرلائز گورن ہو رہی ہیں اور غلط طریقے سے ویوستہ ہو چل رہی ہے وہ پورا پانچ آروپ کا لبولوہ بھی یہ تھا راشت نیائے پالی کا پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کانگریس نے یہ حد گھنڈا اپنا ہے دیکھیں یہ ہم اپنے طرف سے کہنا بہت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ جو خبریں چل رہی ہیں اور تمام اس کا مسئلہ یہی تھا کہ کانگریس کوئی معلوم تھا کہ اس معاملے میں بہت کچھ نہیں ہونا ہے لیکن ایک ایشو بنانا تھا ایک ایشو ایریز کرنا تھا اور یہ ایک پلیٹ فارم دینا تھا ان باتوں کے لیے جیسا کہ پچھلے چھ مہینے ایک سال ڈیر سال سے جس طریقے کا ماحول ہے اور اس میں ایک ایشو ایریز کرنا تھا کہ کہیں نہ کہیں نیائے پالی کا کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کرنا تھا وہ ایک کوشش تھی حالانکہ وہ کوشش پہلے ہی جھٹکے میں فیل ہو گئی لیکن ایک خبرہ سرکھیاں بنانا تھا وہ سرکھیاں بن گئی ہیں اور ایک جو میسج کانگریس دینا چاہتی تھی شاید وہ کچھ حد تک اس میں شاید کامیاب ہوئی ہے یعنی کہ کانگریس کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے اس کے ذریعے موڈی سرکار پر بھی دباو بنا ہوگا نیائے پالی کا پر بھی بنا ہوگا نیائے پالی کا اور اس کی پرکریہ کو لے کے سوال اس دن ہی اٹھنے لگے تھے جب جب کچھ ججوں نے جو ہے پرس کانفرنس کی تھی کیونکہ یہ پہلی بار اتحاس میں ہوا تھا کہ جج جو ہے پرس میڈیا کے سامنے آ کے اپنی بات رکھ رہے ہیں تو سوال اسی دن سے اٹھنے لگے تھے اب جبکی سب چیزیں اکھٹا کر کے بیسکی گراؤنڈ ورک کر کے جب کانگریس اس کو سامنے لے کے آئی ہے تو یہ سوال اور پکتہ کر دیکھے چونکہ اپراشپتی نے اس کو خارج کر دیا ہے اس لیے بھلے اس کا فیوچر میں کچھ بھی ہو لیکن جو ایک میسج جانا تھا اور جو ایک کمیونیکیٹ کرنا تھا جس میں دو فائدہ ہے کانگریس کا ایک کانگریس ایکٹیو موڈ پر دکھ رہی ہے اور واپس جو ہے انہوں نے اپنے 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 اینرڈی کو ریشٹور کیا ہے دوسرا جو ہے کہ جو برابر سوپریم کورٹ کی پرکریہ پر جو سوال اٹھایا تھے اس سوال کو انہوں نے اور پکتہ کیا ہے اور جو یہ جائے سی بات ہے انڈیریکٹ طور پر کہیں نہ کہیں یہ موڈی سرکار پر بھی حمل آئے کہ موڈی سرکار کے ٹائم پر سوپریم کورٹ بھی جو ہے پوری طرح سے صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہے تو یہ دونوں معاملے میں ابھی تک سفل دیکھتے رہی ہے اب یہ مہابیوگ آئے گا لگے گا نہیں لگے گا وہ بات کے بات ہے پرائیمری طور پر ایڈوانٹیج کہیں نہ کہیں کانگریس نے اپنے پا لیا ہے بلکل تو کانگریس کے مہابیوگ لانے کی کوشش جو ہے پہلے ہی چرن میں خارج ہو چکی ہے سبح پتی ایم اینکے یا نائیڈو نے اسے خارج کر دیا ہے دوسری اور رکھ کریں گے دوسری خبر کا کانگریس سمیدھان بچاؤ ابھیان کی شروعات کانگریس نے کر دی ہے کیسا یہ پورا ابھیان ہے اور اس میں کون کون سے نیتہ شامل ہوئے بتائیں گے اس خبر کو راشد شرکانت آج جو راہل گاندی نے دلی کے تالک کٹورہ سٹیڈیم میں اس کی آپچارک شروعات کی ہے کیونکہ چودہ اپریل کو مہوس ہے جو ایم پی کانگریس نے اس کی شروعات کی تھی آرڈر وہیں سے تھے دلی سے آپچارک شروعات آج سے ہوئی ہے اور یہ اگلے سال چودہ اپریل تک ہی ابھیان اس کا چلائے گا کانگریس کی طرف سے جو موٹو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اس میں بوتھ لیول پر بھی جو پروگرام مورگنائز کیے جائیں گے کانگریس کی طرف سے ایم پی میں یہ آلڑی ہو رہے ہیں جو ملپر میں ابھی دو دن پہلے تھا تو اس سال ابھی کرناٹک میں اگلے مہینے الیکشن ہے اس کے بعد مدبردیش میں چھتیزگڑ میں راجستان میں ہے الیکشن تو پورا جو زور ہے کانگریس کا ایک طرح سے بی جے پی کو دلت ویرودھی اور سمویدھان ویرودھی ٹھہرانا ہے کیونکہ جس طریقے سے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں پردیشن کیے تھے کیے گئے تھے اس میں بھی جو کانگریس نے بہت پرزور طریقے سے اس کا خلافت نہیں کی تھی مخالفت نہیں کی تھی ویرود نہیں کیا تھا اور اس جب یہ سمویدھان آج سے جو انہوں نے ابھیان شروع کیا ہے آپچارک طور پر اگلے سال چودہ اپریل تک مقوم ہے یہاں تک اس کا ختم ہوگا اس پورے سال کے دوران کانگریس یہی کوشش کرے گی کہ جو بی جے پی ہے وہ دلیتوں کے برود میں ہیں سمویدھان کے برود میں آج جیسا راہل گاندی نے سپیچ میں بھی اپنے کہا کہ جو سنستھائیں ہیں وہاں پر رسس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسس کو جو کانگریس پہلے سے ہی دلیت برودی بتاتی رہی ہے یہاں پر رسس کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ جو بیہار الیکشن ہوئے تھے بیہار الیکشن کے پہلے جو رسس کے جو پرمکھ ہیں سنگ پرمکھ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اس کو طول بنا کر مددہ بنا کر دلیت برودی اور آرکشن برودی ان کو ٹھہرائے گیا تھا جس کا فائدہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ ملا تو کانگریس کی نظر یہ پوری طرح سے ہے کیونکہ جو سترہ پرسنٹ آوادی ہے دلیت جو بوٹرز ہیں اس پر نظر ہے جو کی قریباً ایک سو پچاس سیٹوں سے زیادہ پر اثر ڈالتے ہیں تو پورا جو اگر اس میں دیکھا جائے تو موٹو پورا پولٹیکل ہی ہے کوئی بھی راجنیتک پارٹی اگر کوئی ابھیان شروع کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا سیاسی فائدہ دیکھتی ہے آج جو ابھیان آپچارک طور پر شروع ہوا ہے اس کا بھی یہی ہے رویتہ ابھیان تو شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی راہول گاندی جب شروعات کر رہے تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں بولوں گا کئی مددوں پر جیسے ویجے مالیا تو موڈی پندرہ مٹ بھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے دیکھیں یہ جو راہول گاندی کا کانفرنس پچھلے کچھ سال مہینوں میں اگر آپ دیکھیں جس لیول پر کانفرنس بڑا ہے اور جس لیول پر بی جے پی کہیں نہیں تھوڑی سی بیک فوٹ پر کئی ماملوں میں دیکھتی آئی ہے وہی ایک ماملہ چونکہ کنناٹک میں چناؤ ہے کنناٹک میں دلیت مددہ دلیت ایک مددوں میں سے ایک ہے سب سے موفید سمیں ہے بی جے پی جو ہے کئی ماملوں میں بیک فوٹ پر چل لئی ہے تو یہ ان کو لگا کہ یہ سب سے صحیح سمیں ہے کیونکہ بیک ٹو بیک چناؤ ہے کنناٹک ہے مدھر پردیس ہے رائیستان ہے چھتیز گڑے چناؤ ہونے والے ہیں یہاں پر دلیت ووٹر جو ہے اچھا کاسا انٹرفیر رکھتے ہیں تو ایسے میں کنناٹک کا پہلا موڈی اور آر ایسس کو سادھتے ہوئے دلیت کو سادھنا کہ ہم آپ کے ہیتیسی ہیں آپ کے فیور میں ہیں کہ دلیت کہیں کہیں چھوٹ رہے ہیں درے درے کمجور ہو رہے ہیں دلیت بی جے پی کے لئے تو ایسے میں یہ جو چال چلی ہے اور دوسرا یہ جو ابھی تک بی جے پی اس سٹڈی بھی چلتی تھی کہ بی جے پی کے جو نیتہ منتری ہوتے تھے وہ اپنے بوتھ لیول پہ جاتے تھے یا اپنے چھتری لیول پہ جاتے تھے اور کسی ابھیان کو نیچے تک لے کے جاتے تھے اب بھی کانگریس نے اس کو ایر ایجنڈا میں لے کے آئے کہ اس ابھیان کو دلی سے دوسرا سٹارٹ ہوا ہے وہ دیس میں جہاں یا کانگریس کے لوگ ہیں وہاں نیچے تک لے کے جائیں گے اور کانگریس کے لوگ نیچے تک بتائیں گے کہ دلیت کے لیے کانگریس فیور میں ہے اور بی جے پی کا یہ حال ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ تو ملے گا بلکل راچی جیسا کہ رہتاج نے کہا کہ کانگریس ابھی بی جے پی بیک فور پہ ہے تو کیا کانگریس کے اس ویہان سے اس کی صورت بدلے گی دیکھئے کہا تو یہ ہی جا سکتا ہے کیونکہ اگر بوت لیول پر پروگرام اورگنائز کی جائیں گے سمیدھان بچہ اور بیہان کے دہت جو پروگرام ہوں گے اس میں کم سکم یہ کہا جا سکتا ہے کہ کارکرتاؤں میں ایک اوڑ جا آئے گی اور کارکرتا سنگٹھت ہوں گے جب کارکرتا سنگٹھت ہوں گے اوڑ جا آئے گی تو ایک ہوا تیار ہوگی اور جو ابھی کارکرتا کانگریس سے چھٹک رہے ہیں دور جا رہے ہیں وہ سنگٹھت ہوں گے تو کہیں نہ کہ کانگریس کو فائدہ ہوگا دلیتوں کے بہانے سے ہی سمیدھان بچاؤ ابھیان کے بہانے سے کانگریس کو تو بلکل اس میں فائدہ ہوگا بلکل تو کانگریس نے سمیدھان بچاؤ ابھیان کی شروعات کر دی اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ یہ ابھیان پارٹی کو کتنا آگے لے کر جاتا ہے نیوز روم لائیب میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کوم کے ساتھ نمسکر